بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شعب اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ میں اور ما شاء اللہ یہ مسجد نوی صریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بہت ضروری انفرمیسن دینے والا ہوں ما شاء اللہ دیکھئے یہ جو بہت سارے عمرہ زارین حجاجہ گرام جو آتے ہیں یہاں پر تو یہ جو مسجد نوی صریف کا یہ جو سہن ہے دیکھئے یہ سہن ہے اور یہ جو سامنے آپ کو دیکھئے جو گیٹ دکھائی دی رہا ہے یہ روزہ رسول پہ حاجری دینے کے لیے یہ گیٹ ہے ماشاء اللہ اور یہ جو آپ کو ایک کتار سے ایک لائن سے دیکھئے جو لگا ہوا بیریٹ دیکھئے اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے in line with the imam یہ جگہ imam کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی اگر نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئیں تو اس جو بیریٹ جو لگا ہوا ہے اس کے پیچھے میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ جو جماعت کی جو نماز ہو رہی ہے فرج نماز جو imam صاحب جو پڑھاتے ہیں الحمدللہ تو وہ جو نماز ہے آپ اس بیریٹ کے پیچھے پڑھیں یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر حکومت کے طرف سے یہ پورا لائن سے لکھا ہوا ہے بہت سارے حجاج اکرام عمرہ ظاہرین دیکھئے یہ بہت بڑا سہین ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سب پوری سب بچھا لیتے سامنے اور یہ سب ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل سامنے تک ہو جاتا ہے تو امام کے سامنے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی نماز آپ کی ضائع ہو جائے گی اس لئے کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے حرم میں اتنے جلدی آ جائیں کیونکہ حرم میں الحمدللہ نمازی جب نماز کے لئے تصریف لکے آتے تو بہت بڑا مجمع ہو جاتا ہے تو مجمع ہو جاتا ہے تو لوگ پیچھے نہیں جا پاتے سامنے ہی کھڑ ہو جاتے تو آپ زیادہ تر جو بھی حضرات یہاں پر آئیں تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس کے پیچھے نماز آدھا کریں یا پھر مسجد نبی صریف کے اندر اگر پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے یا پھر اس کے لائن جو لکھا ہوا ہے لائن with the امام اس کے پیچھے کھڑ ہوئے کے نماز پڑھیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ مسجد نبی صریف کا بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دیکھئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ